میں اب گزارش کروں گا حردل عزیز مولانا مولوی صلاح الدین محمد عیوبی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنی تقریر پیش کرے مولانا مولوی صلاح الدین محمد عیوب الحمدللہ رب الاکرم الَّذِي عَلَّمَ بِالْخَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اللہم سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَبَارِكُ وَسَلِّمْ امَّا بَاب سب سے پہلے تو میں حسینی ٹرس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو اس ناچیز کو ہر سال یہاں پر دعوت دیتے ہیں شرکت کے لیے نہیں بلکہ کچھ کہنے کے یہ مجھے سعادت نصیب ہوتی ہے اس کے لیے میں حسینی ٹرس کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں ابھی اس مجلس کا آغاز آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک سے جناب مرزا دیانت علی صاحب نے کیا اور اس موسٹر آف سریمنیز ہیں جناب فضل علی خان صاحب جناب حاضی حبیب حسین صاحب پریسیڈنٹ حسینی ٹرس اور درحقیقت یہاں کے جناب مولانا مولوی علام محمد مہدی خان صاحب دامت برکاتم علیہ اور پھر اس کے بعد آپ نے جناب مکیش درپن صاحب کے اشار سنے تو مکیش بھی یاد آگئے ہوں گے آپ جو گانے سنتے تھے لیکن انہوں نے گانا نہیں گیا بلکہ سیدنا امام حسین کی شان میں کہا اور کیسے کہا کہ کربلا سے سیدھے جنت کا راستہ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے بابا جی کو بھی سن لیا اب اور بھی مولانا حضرات موجود ہیں میں لمبی چوڑی تقریر کروں گا تو پھر ان لوگوں کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو اس لئے میں مختصرا جیسے ہمیشہ کرتا ہوں اپنی تقریر ختم کر دوں گا ہر سال حسین ڈے منایا جاتا ہے منایا جانا بھی چاہیے خیامت تک حسین ڈے مناتے ہی رہیں گے تو اس کو اردو میں حسین ڈے نہیں بلکہ روز حسین کہیں گے یا ربی میں یوم الحسین کہا جائے گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ساری اللہ رب العزت کی رضا چاہتی ہے سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کے حبیب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولود کعبہ آپ جانتے ہیں کون سیدن علی کرم اللہ جن کی ولادت باسادت خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہے اور حضور یہ چاہتے تھے کہ یہ خبلہ جو بیت المخدس کو تھا اللہ تعالی اس کو تبدیل کر دے اور خانہ کعبہ بنا دے اللہ نے آپ کی مرضی کو خبول کر دیا آپ کی رضا سے اللہ نے کہا فَلَنُوَلْ لِيَنَّكَ خِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم جو آپ کے لئے خبلہ چینج کر دیا ہیں اب آپ بیت المخدس سے سیدھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیجئے الحمدللہ آج تک بھی مدینہ منورہ میں جو ہے مسجدِ خِبْلَةً ہے اللہ کا شکر ہے کہ سعودی والے اس کو نہیں توڑے اور نہ توڑ دیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ میں حجرِ اسود لگا ہوا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں نے حجرِ اسود کو چوما ہے کس لئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کا بوسا لیا تھا تو ساری امت بھی اس کا بوسا لینے کے لئے ایک پرے گرتے ہیں لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں پر اشدہام مت کرو ایک کے اوپر مت کرو بلکہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ یہ اللہ اکبر کہہ کے آگے سے تو لوگوں نے کہا کہ حضور چومتے ہیں بوسا دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر سرکار نے اپنے موہ مبارک سے اس کا بوسا لیا ہے ہمارا موہ مبارک ہے تو کسی نے کہا کہ چونکہ حضور نے پتر کو بوسا دیا ہم بھی دیتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام علی نے اس وقت کیا فرمایا آپ نے کہا کہ میں نے سنا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بھی حضرت امسوت کا بوسا لے گا خیامت کے دن اس کی تصویر کے ساتھ اس کی گواہی دے گا یہ حضرت امسوت کے فلانے چومہ تھا پتھر کو چومنے کا یہ اثر کہ اللہ تعالیٰ خیامت کے دن اس کو بتا دے گا لیکن اس پر جو ہے نوجوانوں کا یقین نہیں بڑوں کا بھی یقین نہیں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں لیکن آج واتس اپ پہ یقین آ گیا ہے سب کے پاس سیل فون ہے سیل فون کے اندر واتس اپ ہے واتس اپ میں اس کی فوٹو بھی نظر آتی ہے ہماری فوٹو بھی نظر آ جاتی ہے اس پر یقین آ گیا دنیا کے بنانے والوں کا یقین آ گیا اسکائپ بھی آ گیا فوٹو پہ دیکھ لو باتشید بھی کر لو ان چیزوں پر یقین ہے اور امام علی نے جو فرمایا اس پر آپ یقین نہیں کرتے یقینا جو بھی حج کو جاتے ہیں خانے کعباج تو یہاں پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ پتھر کو چونتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمارے فوٹو نظر ہمارا گوائی ہو جائے گی شاید لیکن کیا ان لوگوں پر یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو کتنے بوسے دیا تھے افسوس اد افسوس ان ظالموں نے امام حسین کو کس سختی کے ساتھ شہید کر دیا یہ واقعات طویل ہیں آپ سنتے رہے ہیں لیکن ایک مختصر سی بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی ڈیابیٹک پیشنٹ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فوراں ہاؤسپٹل والے پیسہ زیادہ کمانے کے لیے پہلے اس کا انگھوٹا کٹو بلیں گے اس کے بعد اس کا پاؤں کٹ دالو کہیں گے اور زیادہ گئے تو اس کے دانت نکال دالو آنکھوں کا علاج کرو سب کچھ ہوتا ہے لیکن حضرت امام حسین کو کتنے چیزوں کا جو درد پہنچا تھا کہیں کوئی نیزے سے پھیک رہا تھا کوئی تلوار پھیک رہا تھا کہیں تیر پھیک رہا تھا اور امام حسین کو اگر پانی مل جاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ان کو شکست نہیں ہوتی اور ایسے وقت میں بھی دشمنوں نے آپ کو ایک چلو دریائے فراز سے پینے کے لیے نہیں دیا اور حضرت علی اسغر جو کے لیے پانی پھلے رہے تھے لیکن بہت بختوں نے تیر چلائی اور یہ چھوٹے سے علی اسغر وہ وہیں شہید ہو جاتے ہیں ایسے کتنے واقعات ہیں بہرحال یہاں پر ہمارے لیے درس ہے کہ ہم سرکار اید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو ان کی اہلِ بیعت سے محبت کریں جب تک اہلِ بیعت سے محبت نہیں ہوگی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابیتہ نہیں فرمایا لے گا تو اہلِ فید ضرور ہم کو اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ اِنِّي لَأَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَزْرَ اِلَّا الْمَعُدَّةَ فِي الْقُرْبَا اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس ایمان کی دعوت دینے پر تم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا کوئی انکم نہیں چاہتا کوئی ڈونیشن نہیں مانتا لیکن آپ کہیے اللہ فرما رہا ہے اے محمد تم کہہ دو کہ میں اہلِ خرابت میں اہلِ بیت سے محبت چاہتا ہوں تمہاری کہاں گئی ہمارے اہلِ بیت سے محبت لہٰذا ضروری ہے کہ اہلِ بیت سے محبت کی جائے اسی لئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بھی صفینت النوح نوح علیہ السلام کی کشتی میں پہنچ گیا وہ سلامت ہو گیا آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ اب کشتی کہاں ہے وہ توفان کہاں ہے مطلب نہیں سمجھتے آج کل کے انٹرنیٹوں میں ان کے دماغوں کو ان کے برین کو ایسا واش کر دیا جاتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں لیکن سمجھئے غور کیجئے صفینت النجا نوح علیہ السلام کی کشتی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اہلِ بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا ان کے عظمت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا بھی پار پر دانے گا اور آخر میں خاجہ ایزمیری نے کیا خوب کہا تھا شاہس حسین بادشاہ حسین دین پناس حسین سرداد نداد دست دردست حسین حقا کے بنا لا الہ الا اللہ حسین اس کا مطلب تو سب سمجھتے ہیں ہمارے گروہ جی بھی سمجھے جائیں دس حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے نہیں دیا کیوں یزید اسلام کے طریقے پر نہیں تھا اسلام کو بگاڑنے کیلئے آیا تھا شراب حلال کر دی تھی ہر قسم کی ظلم کو حلال سمجھتا تھا لیکن اسی لیے امام حسین نے اس کے پولیٹک نہیں تھا خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے حسین کے سر مبارک کو نیزے پر رٹکا کر گھوم رہے ہیں گوفے کی گلیوں میں اور وہاں سے ایک آواز رہی تھی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کوئی ام حسبت انہ اصحاب القحف والرخیم کانو من آیات نعجبا اس کا مطلب کیا ہے سورہ قحف پڑھ کر دیکھ لیے اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ اصحاب قحف اور رخیم والے یہ کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں عجیب نشانی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو استفامیہ نفی استفامیہ سے انہیں نہیں گوئی نہیں ہے بلکہ دیکھو آسمانوں کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں تو سر مبارک امام حسین سے آواز آ رہی تھی کہ یہ عجیب چیز نہیں ہے کہ وہ مجھے شہید کر دیئے ہیں یہ کس سے سر مبارک سے آواز آ رہی تھی یہ کرامت نہیں تو کیا تھا آواز سنی اور اس کا جواب دیا تو اس سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہوں گے اور ایک واقع آخری میں ختم کر رہا ہوں ایک سر کو لیے جا رہے ہیں ایک راہب نے دیکھا جو جوگی یعنی کرسیانٹی کا تھا دیکھا کہ یہ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں کہنے لگے کون ہے یہ کہنے لگے کہ یہ محمد کا نوازہ ہے محمد کے نوازے حسین تو ان کا کاٹ کر کتنے افسوس کی بات ہے تم مجھے ایک رات کیلئے دے دو وہ لیا اس کو اپنے زانوں پر رکھا اس کو کفن دفن پہنایا سر مبارک کو اور رات پر دیکھتا رہا کہ اس سر سے نور آ رہا اوپر سے نور آ رہا ہے سر مبارک پر اور دوسرے دن جب یہ لوگ آئے خامخہ نہیں دیئے سر دس ہزار دینار سے مانگے اس نے دس ہزار دینار دے دیئے اس کو اور دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا اور یہ پیسوں کے بھوکے کیا ہوا ان کے دس ہزار دینار کیا تھے دینار نہیں تھے جا کر ٹھکریاں بن گئے و آخر دعوانانی الحمدللہ